بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس تصویر کو غور سے دیکھئے یہ آخری تصویر تھی اس تصویر میں جتنے آپ کو اسرائیل کے فوجی کمانڈوز اور یہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے آپ یہاں سے اندادہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ اسرائیل کے یعنی جو سب سے ٹرینڈ جسے کہتے ہیں جو ایلیٹ فورس تھی ان کی بریگیڈ تھی یہ ان میں شمار ہوتے ہیں اور اس وقت ان میں سے یہ سب کی آخری تصویر تھی ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچہ ان سب کو ہماس نے مار دیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ان سب کی آخری تصویر تھی ہماس نے جو فٹی جاری کی ہے جو انہوں نے مناظر جاری کی ہے یہ ذرا آپ کے سکین پر چلے ان کو غور سے دیکھئے گا یہ کیا چیز ہے یہ مناظر اتنے دل دہلا دینے والے ہیں کہ اسرائیل کی فورسز آئی تھی بظاہر آپ کو بالکل لگ رہا ہے کہ یہ مٹی کے اندر ہے لیکن وہ نکلے وہاں سے ہم وہ مناظر آپ کو نہیں دکھا رہے کہ جس کے اندر انہوں نے ان کے پرخچیاں اڑا دیئے لیکن آپ کو اندازہ ہو چلے گا کہ یہاں سے وہ نکلے ہیں انہوں نے پھر حملہ کیا ہے اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی گاڑیاں ان کے لوگ ان کے فوجی ان کے کمانڈوز جو جو ان کے ہاتھ میں آیا ہے جو جو ان کے نشانے پر آیا ہے انہوں نے سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے اور اس وقت اسرائیل کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ ان کو شاید قابل قبول نہیں تھا کیونکہ یہ جو کھیپ انہوں نے بھیجی تھی لڑنے کے لیے یہ ان کے الیٹ کمانڈوز تھے کیونکہ یہاں پر جو پہلی پیش قدمی کرنی ہے یہ وہ کمانڈوز انہوں نے تیار کیے تھے وہ لوگ تیار کیے تھے جو آپ یہ سب سے اسرائیل کی فورس میں جو ٹاپ لیول کی کریم ہوتی ہے جن کو آپ نے ہر مشکل وقت کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ آپ نے منیج کرنا ہے ان کو بھیجا تھا اور ان کی پوری کی پوری کھیپ ہر اڑا دی ہے انہوں نے اور جو یہ مناظر انہوں نے جاری کیا ہے کہ اچانک وہ گھات لگا کر بیٹے ہوئے تھے اور وہ سامنے آتے ہیں اور سامنے آنے کے بعد انہوں نے تتر بھتر سارا کام کر دیا دیکھئے اسرائیل کے اندر اس وقت شدید غصہ شدید پینک شدید تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں اور ان کو اب سمجھ نہیں آپ آ رہی کہ ہم پر تابڑ توڑ جو حملے ہو رہے ہیں ہم اس کا کس طرح صدیباب کریں ان کے پاس سچوشن ایک ہے جو آج جو بائیڈن نے جواب دیا جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی شہری آج ہر سورت غزہ کی بٹی سے نکل جائیں یعنی جتنے ہیں یہ سارے نکل جائیں یہاں سے اور اس سارے معاملے کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل اندازہ اس بات کا کہ معاملت کتنے خراب ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت حماس کی جانب سے جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بہت جلد دنیا پر جو سورج تلو ہوتا ہوا دیکھیں گے وہ ہماری کامیابی کا سورج ہوگا لیکن سب سے زیادہ ایک مسئلہ عجیب و گری پیدا ہوا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ ان کے فوجی مارتے ہیں یا بیٹل گراؤنڈ پر جو لڑائی ہوتی ہے جس میں ان کے فوجیوں کو نقصان بچایا جاتے ہیں وہ بدلے میں کیا کرتے ہیں وہ بدلے میں کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ جا کر کسی ہسپیٹل کے اوپر میزائل مار دیتے ہیں سکول کے اوپر میزائل مار دیتے ہیں یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس خاتون کو آپ دیکھیں اس خاتون بیچاری کا کیا حال ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے وہاں پر ہسپیٹل میں جہاں پر اسرائیل کے تشدد زیادہ جو لوگ ہیں وہ لائے جا رہے ہیں اور وہ چیختیں چلاتی ہوگئے کیونکہ اچانک سٹیچر پر اس کے پاس ہے لوگ گزر اور اس کی بیٹی کو لے کر جائے وہ دھاڑے مار مار کر ہوتی رہی آپ اس کا پین اور درد دیکھ سکتے ہیں انہی ساری صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں ان کو کون مار رہے ہیں یہی لوگ مار رہے ہیں جن کے ساتھ اس وقت ان کی لڑائی چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کو یعنی اتنا نقصان ہے ہمیشہ سے اسرائیل نے کام یہ کیا تھا کہ کسی بھی ملک کے اوپر اس نے حملہ کیا تو وہ اصل میں ان کی جو ائر فورس ہے وہ طاقت پر رہتی تھی یہ ائر فورس سے جاتے تھے حملہ کرتے تھے جس طرح انہوں نے شام مصر اور جارڈن سمیت بہت سارے ممالی کی ائر فورس انہوں نے وہیں پر تباہ کر دی اب ان کا مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا ہے کہ گراؤنڈ پر ان کو جانا پڑا ہے گراؤنڈ پر جب یہ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح وہ گھات لگا کر بیٹے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں اور وہ نکل کر ان کو مارتے ہیں اور سرنگیں ان سے اس وقت کسی بھی طرح ایڈینٹیفائی ہونی پارے ہیں ان کو سمجھ نہیں یہاں پاری ہم نے کن سرنگوں میں جا کر لڑنا ہے کہاں پر کرنا ہے وہ باہر سے نکلتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اردوگان نے صرف ایک بیان دیا ہے اور اس بیان کا امریکہ نے اتنا سخت نوٹس لیا ہے کہ اردوگان نے کہا ہے کہ اگر ساری مسلم فورسز ریڈی ہیں تو پھر ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے یعنی ہم بھی ریڈی ہوں گے اسرائیل پر حملے کے لیے انٹینی بلنکن ہنگامی دورے پر پہنچ رہے ہیں انکرہ اب وہاں پر وہ جائیں گے اور جا کر وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اردوگان کے ساتھ اور اردوگان کو جا کر کیا کہنے والے اردوگان کو وہ جا کر یہ کہنے والے ہیں کہ آپ اپنی اوقات میں اور آپ اپنی لیمٹ میں رہیں کیونکہ نیٹو کے اندر رہتے ہوئے آپ نیٹو کے جو اتحادی ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا سوچنا بھی نہ اب یہاں پر اردوگان کے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہوگا کہ وہ پوزیشن کونسی لیتے ہیں کیونکہ دیکھئے غزہ کے اندر جتنے بھی لوگوں نے ابھی تک باتیں کی ہیں کہ ہم مارنے جا رہے ہیں فلانہ کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کرے اس میں سے ابھی تک دو تین صرف سناریو سامنے آئے یا تو ایران نے بیک کیا ہزباللہ کو ہزباللہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں یا حماس کی جانب سے کیے گئے ہیں یا پھر یمن کی جانب سے کیے گئے ہیں اور اس طرح اللہ کا آئے ہیں کہ ہم نے اس کا بھرپور جواب دینا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اس جنگ کو ہم نے اینڈ تک لے کر جانا ہے چاہے ہمیں سارے لوگ مارنے بڑے ہیں ہم لوگ صفائع کرنا بڑے ہیں وہ ہم کریں گے اسرائیل کی فورسیز کے اندر اس وقت ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بہت زیادہ حد تک ایک بددلی پائی جا رہی ہے دیکھیں آج اگر پارلیمنٹیریانز کو ان کی نیسٹ کے اندر پارلیمنٹیریانز کو ویڈیو دکھائی گئی کہ آپ کے فوجیوں کو کس طرح حماس مار رہا ہے اور اس کے بعد جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں یہ مناظر آج سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے پرامس ان سے جو کیا گیا تھا کہ ہم پروٹیکشن کریں گے یا فلانا کریں گے وہ ابھی تک ہونے ہی پا رہی اور ان کے بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر ہم جنگ کا ٹائم دیکھیں تو تقریباً چوبیس سے پچیس دن ہو چکے ہیں اور پچیس دن کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف دو دن کے اندر گراؤنڈ آپریشن شروع کریں گے آج پچیس ستائیس دن ہو گئے ہیں پراپرلی گراؤنڈ آپریشن شروع نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ چھیک دفعہ تو یہ گراؤنڈ آپریشن شروع کر چکے ہیں اور ان کی جو لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی کے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ اس لڑائی کے اندر ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ گراؤنڈ آپریشن پر اگر ذرا سا بھی اسرائیل کو کامیابی ملتی ہے غزہ کے اندر ویزے تو وہ مزائل مار رہا ہے وہ سبتال تباہ کر رہا ہے بہت ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن اگر ذرا سے بھی ان کو کامیابی ملتی ہے کسی وجہ سے تو حضب اللہ جنگ چھڑ دی گئے اور حضب اللہ نے جمعے تک کا ٹائم دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعے کو بارہ بجے تک یا ایک بجے تک اگر ان کا یہ معاملہ سارا کلیر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو ٹائم دیا بارہ بجے تک اگر آپ نے نہ کیا تو پھر تین بجے ایک تقریر ہوگی ساڑھے تین بجے ان کے لوکل ٹائم کے مطابق اس تقریر کے اندر حضب اللہ اعلان کر دے گی کہ ہم اس جنگ میں کودنے جا رہے باوجود اس کے کہ امریکہ نے اور بہت ساری طاقتوں نے وان کیا کہ حضب اللہ اس جنگ میں نہ کودے لیکن ایران نے چونکہ ان کو میزائل دیو ہوئے ہیں وہ بیک پر کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کودیں باقی کام ہم دیکھیں گے تو یہ الٹی میٹم دیکھیں اسرائیل کو روکنے کی بڑی کوشش کی کہ تم غزہ کے اندر بمباری نہ کرو سی اسپائر کر لو یا کوئی کر لو وہ تیار ہی نہیں اور پرابلم یہ کہ باہت سی ایڈ بھی نہیں آنے دے رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو اب ہم آسک نیسل میں ریکویسٹ کی تھی حضب اللہ سے اور ان کو کہا تھا کہ یہ ٹائنگ میں اب آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا آپ ڈیسیزن اپنا لے لیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر آپ کو کودرہ ہے تو اس سے بہتر کیا ہے کیونکہ اس وقت بقا کی جنگ ہے اگر غزہ کے اندر ہم ان کو سنبھال نہ پائے تو پھر اس کے بعد معاملہ خراب ہوئے گا ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کانفیڈنٹ ہے یعنی آپ یہ بگے کہ ہم آسکتے ہیں ترجمان ہیں انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ان کی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے دنیا دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ہماری خواہش تھی کہ کبھی یہ ہمارے ساتھ آمنہ سامنے ان کا ہو ہمیشہ سے تو لڑائی یہ رہتی تھی کہ یہ بہت دور ہوتے تھے اور ہم اس سائیڈ پر ہوتے تھے ریئے سٹرائک کر کے چلے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ ساری چیزیں جب بھی مارنا ہوتا تھا ہم دور سے راکٹ مار رہے ہیں وہ بڑا ٹائم لیتے پہلی دفعہ ان کا ہمارے ساتھ آمنہ سامنہ ہوئے اور ہم ڈیریکٹلی اب ان کو مارے اب اگزیکٹلی یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی انہوں نے یہ اصل میں کچھ عرصے پہلے یہ بات کہی یہ اصل میں اگر آپ موڈل دیکھیں گے تو یہ افغان طالبان والا موڈل ہے افغان طالبان نے اصل میں ایک کام یہ کیا تھا کہ امریکی جب آئے تھے تو انہوں نے ان کو بہت ہی زیادہ برے طریقے سے بسایا وہ اتنا برا ٹرپ تھا کہ امریکی آج ایک سمجھ نہیں پائے امریکی تو اب افغانستان کے اندر گئے تو سارے کے سارے افغان طالبان کے لیڈر آنے وہ فوری تو ابرا پہاڑوں میں چلے گئے انہوں نے کام یہ کیا کہ امریکیوں کو اندر آنے جئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پر ان کو اندر آنے دیتے ہیں اور آنے کے بعد ہم ان کو ٹرپ کرتے ہیں اندر لے کر آتے ہیں اگر باہر آ رہے ہیں اور ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے دو سکتے ہیں ائر سٹرائک کریں اور ہماری المسلہ وہ سٹریٹیجی ان کی یہ تھی کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے حکومت ٹوٹ گئی اس وقت حکومت امریکہ نے قائم کر دی امریکہ کو یہ رکھا کہ ہم جیت کے ہیں انہوں نے دو مہینے بعد وکٹری ڈیکلئر کر دی تھی اور انہوں نے کہا جی میں چند مہینے کے بعد ہم ان کو بلکل ڈیکلئر کر دیں گے اور یہ تمام چیزیں بس انہوں نے کہا تھا ہمیں چند مہینے یہاں پر مزید ہو گئے اور ہم ان کو آزاد ہو جائے انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو مار دیا پاڑوں میں چلے گئے اور ہم وہاں پر اڈے بنا کر رہیں گے دوبارہ ہی آئیں گے ہم سٹرائک کریں گے یہ کہانی ختم ہو جائے گی یہ ان کے لئے ایک ٹرائپ تھا اب حماس رسل میں کافی عرصہ سے بات کی انہوں نے کہا آج تک ہماری اسرائیل سے جو لڑائی ہوتی رہی ہے کہ ہم دور سے راکٹ مارتے تھے ہماری وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن اب انہوں نے with the passage of time ٹیکنالوجی ایڈوانس کی اپنے میزائل تیار کی اپنی چیزیں تیار کی بہت ساری ایڈوانس ریول پر جا کر چیزیں تیار کی اب انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں موقع یہ ملا ہے کہ اسرائیل نے کہا گراؤنڈ پر اترنا ہے پہلی مرتبہ ایسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارس کے جو فائٹرز ہیں اور جس کو اسرائیل کہتا ہے بزائر کے دہشت کر دیں گے یہ بھی سمجھئے گا انہوں نے ان کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ادھر سے اسرائیل کی فوجی آئی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ امنہ صاحب نے ان کا ہوا اور اس میں ان کو بہت زیادہ ان کے لوگ مارے گئے even کہ آپ یہ دیکھیں اب ہوا یہ کیا تھا ہوا یہ تھا کہ کل یہ خبر بریک ہو گئی اسرائیل نے خبر دینی نہیں تھی چونکہ عرب میڈیا کے اوپر یہ چل پڑی تھی الجزیرہ نے بھی الاریبیا سے لے کر ساری دنیا میں سین این بی بی سی تک خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھی ہر جگہ پر خبر آگی کہ نہیں یہ کام ہو گیا ہے وہاں پر جب خبر یہ آئی ہماسہ بھی باہر اعلان کی اپنے باروں انہوں نے کہا ہمارے پاس فوٹیجزم ریلیس کریں گے اب آپ یہ دیکھیں ادھر اسرائیل اگر یہ انکار کرتا کہ نہیں ہوا یہ سارا کچھ ہوا تو ان کے لئے بڑی بری صورتحال ہوتی انہوں نے آ کر ایڈمیٹ کر دیا پہلے انہوں نے کہا جی آٹھ بندے پھر دس بندے پھر گیارہ پھر پندرہ پھر سولہ اور اب یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اب اس کے بعد یہ آمنہ سامنا جب پہلی مرتبہ ہوا تو اصل میں اس گراؤنڈ کو جتنی بہتر انداز میں انہوں نے پہ ٹائم لگایا انہوں نے کئی سال لگائے ہیں سرنگے کھو دی ہیں اور سرنگے ایزی کہ جہاں پر گاڑی چلی جائے جہاں پر ابھی تک قیدی رکھی ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک اور سٹرائک کیا جس میں انہوں نے اپنے بندے مار دی ہیں یعنی اب اس ساری صورتحال کے اندر ہماس کا یہ پلان تھا کہ ہم ان کو اندر لے کر آئیں کسی طرح ہماری ان سے لڑائی ہو بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ ان کو مارے گئے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں بہت خطرنا کپریشن کر رہا ہے ہم نے ان کو صفحہ اسی سے مٹانا ہے نیتن یاہو نے سے جب جواب دیا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اس طیفے کا اس نے کہا اس طیفہ نہیں ہما اس طیفہ دے گی اس دنیا سے اور ہم ان کو تباہ کریں گے اور یہ زمین بھی ہماری ہے اور ہزاروں سال سے ہماری تھی مزلمانوں نے تو ہم سے لی تھی اب یہاں پر ان کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ دباہ کر بیٹھے ہوئے ہیں مذہب کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں ابھی تو انہوں نے آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کرنا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے مذہب کا ذکر کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم نے یہی چیزیں برداشت کی تھی اور آج ہم نے ان کے بدلے لینے ابھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں یاد رکھئے گا لڑائی تو انہوں نے ابھی کرنی ہے ابھی وہ ایک دفعہ کیپچر کرنے کا وہ پلان جو بنا رہے ہیں اب ہمارس کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اسرائیل کو اندر تک لے کر آؤ اور پہلا دو چار حملے جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے قریباً کوئی اگر آپ بلکش سمرائز کر لے چیزوں کو تو اسرائیل کے اس وقت تقریباً ساٹھ سے ستر ٹینکس تباہ ہوئے ہیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اتنے تو انہوں نے تباہ کر دیا ہے ابھی تک اور ان کے فوجی بھی بڑی تعداد میں دیکھیں ابھی تک تو اسرائیل نے خود ایڈمیٹ کیا ساڑھے تینشوں کے قریب ان کے فوجی مارے گئے ہیں تو اگر وہ ایڈمیٹ اتنے کر رہے ہیں تو کم از کم یہ تعداد تو ہزاروں میں جا کر ہوگی اگر وہ اتنی تعداد میں ایڈمیٹ کرے اسی لیے تو وہ یہ کام کرے کہ ان فوجیوں کے نطفے سنبھال کر رکھ رہے ہیں کہ بعد میں ہم نے ان سے نسل آگے پیدا کریں گی اب یہی کہانی یہاں پر شروع اور ختم نہیں ہوتی یہاں معاملہ یہ ہے کہ اب جو اگلا سنیریو آ رہا ہے وہ اس طرح انہیں بڑا آپریشن کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے جو قیدی حماس کے بعد اس وقت موجود ہے اسرائیلی وہ شاید سارے ہی مارے چاہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی قیدیوں کو تو مارا کیا کئیوں کو وہ ریلیس کر رہے ہیں اب اس کے بعد آپ یہ بھیگیں کہ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ روس حماس کو انٹی کرافٹ یعنی انٹی ائر کرافٹ مزائل دے رہی ہے جس سے وہ ہمارے ہیلیکوپٹرز کو نشانہ بنائیں گے یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک نات اور روس نے اس کی تردید نہیں کی ان کے جو میڈیا پر خبر چل رہی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ تردید نہیں کرتے یا آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک معاملہ ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے جتنا ڈر بیٹھ سکتا ہے ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس نحریوں کو آگے لے کر سلتے ہیں ابھی تک کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اے جو نظر آ رہا ہے بظاہر آپ دیکھیں گے تو اسرائیل سویلین کو مار رہا ہے اور اس بات کے اوپر روس چائنر دنیا ساری یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی لڑائی ہماس ہے تو مارے نہ اس کو جا کر آپ کیوں سویلین کو مارے یہ کیا جواز ہوتا ہے کہ آپ سویلین کی بلڈنگ کی رہا دیں آپ لوگوں کے گھر تباہ کر دیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کر چلے جائے تو آپ نے کہا دوبارہ ان کو آباد نہیں کرنا تو کلیر نظر آ رہا آپ نے آباد نہیں کرنا یہ اسرائیل کے اندر سے آبادیں اٹھ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آباد نہیں کرنا یہ ہمارے ہی لینڈت دوبارہ ہم یہاں پر آ کر آباد ہوں گے ہماس کے لئے یہ آخری موقع ہے اگر یہاں پر وہ کسی بھی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیے کہا غزہ گیا تو باقی چیزیں بھی گئی لیکن یہاں پر اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسرائیل امریکہ اور باقیوں کے لئے وہ شکست ہوگی کہ تاریخ میں ایسے شکست دیکھی بھی نہیں گئی ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں